آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائر دو انگی میں یہ پول سائنس یعنی سیاسیات کا سبق ٹویلد کلاس کا ہے تین سو سترہ سبق نمبر نو اس کے جو امپورڈنٹ کوششن ہے وہی ہے امرجنسی کے اعلان میں وزیر آزم کی سربراہی میں کبینہ کا کیا کردار ہے نوٹس وغیرہ پریٹیکل ٹی ایم آسائیمنٹ وغیرہ چاہیے ہو تو کانٹیکٹ کر لیے گا مل جائیں گے تو پہلا سوال ہے صدر آرٹیکل امرجنسی کے وقت جو ہے نا وزیر آزم کی سربراہی میں کبینہ کا کیا کردار ہے مطلب کیا رول ادا کرتی ہے کبینہ تو اس کا جواب ہے کہ صدر آرٹیکل تین سو باون کے دیت پورے ملک میں یا کسی بھی اس سے امرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے اور تین سو باون کے دیتے چوالیسویں تربیم سے پہلے صدر اس اختیار کو اپنی مرضی اور وزیر آزم کے مشورے پر استعمال کرتے تھے لیکن چوالیسویں تربیم کے ذریعے انتظام کیا گیا ہے کہ تین سو باون کے دیت صدر کو امرجنسی کرنے کا اعلان تحریری مشورہ دینا ہے اسی لئے اب صدر کابینہ کی تحریری مشورے کے بغیر امرجنسی کا اعلان نہیں کر سکتی تیگہ یعنی سے اس کو دینا پڑے گا ریٹن میں دوسرے سوال ہے ہندوستان کے صدر کے انگام اختیارات کی وضاحت کریں ہندوستان کا جو صدر ہے تو اس کا جواب ہے بیرونی جاریت یا اندرونی خلفشار کے وقت ایسی صورتحال میں شہر کے بنیادی حقوق معتل ہو جاتے ہیں اور صدر مملکت حکمرانی کا کام پارلیمنٹ کے سپور کر دیتا ہے پورے ملک میں متحدہ حکومت ہے کسی ریاست کو اپنی حکومت نہیں بلکہ جو صدر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے ریاستوں میں آئینی امرجنسی اگر کسی ریاست کا گورنر کو معتل کرتا ہے کہ ریاست آئین کے مطابق چل رہی ہے تو صدر اس ریاست میں صدر راج نافذ کر سکتا ہے ملک کے معاشی بوران کے دوران بھی امرجنسی کا اعلان کیا جا سکتا ہے ایسے وقت میں صدر سرکاری ملازین کی تنخواہ اناؤنسر اور سرکاری اخراجات میں کمی کر سکتا ہے جیسا آپ نے کہتا کہ لوگ ڈاؤن کے سمیں میں ہم حکومت کی طرف سے کچھ تنخواہ میں تخبیف کی گئی کسی میں کچھ کیا گیا تو ایسے وہ ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے تھوڑی بہت پریشانی کے عالم میں تنخواہ وغیرہ کاتھی جا سکتی ہے یہ دوسرے سوال لگا تھا اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ نے لکھ دی ہوں گی پیپر میں تیسرا ہے کہ دفعہ تین سو باون کے تحت فوجی امرجنسی کے کیا اثرات ہیں یعنی یہ دفعہ تین سو باون ہے اس کے دہت جو فوجی امرجنسی لگائی جاتی ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو دفعہ تین سو باون کے تحت نازم نافس انگامی علان کے اثرات پہلا پوائنٹ ہے اس کے صدر پورے ملک یا بعض علاقوں یا ریاستوں کی حکمرانی سمال سکتا ہے پورے ملک کی حکمرانی کو واحد حکومت بنا سکتا ہے سنگل حکومت دیو بنا سکتا ہے ساری ریاستوں کی حکمرانی بھی سمال سکتا ہے انگامی حالات میں ملک کی پوری حکمرانی کو واحد حکومت بنا سکتا ہے مطلب جتنے بھی راجے ہیں ان سب کی حکومت کو کچھ وقت کے لئے ٹیمپریری طور پر روک سکتا ہے اس میں اپنی حکومت چلا سکتا ہے ایسی صورت حال میں ریاست کے گورنر کابینہ کو برخواست کر کے ریاست کا تمام انتظام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے سکتا اور انہیں صدر کے نام اور صدر کی ہدایت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ریاست کی مقننہ کو معتل کیا جا سکتا ہے اور جو ریاست کی مقننہ ہے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے معتل اور وہ ریاست کے قانون سازی کے اختیارات کا استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد چوتھا فائنٹ ہے صدر یونین اور ریاستوں کے درمیان محصول کی تقسیم میں تبدیلی کر سکتا ہے وہ اس کے بیٹ میں بھی تینزیس کر سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹ میں کچھ تبدیلی کی جائے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد ہے آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت شہریوں کو دی گئی آزادیوں کو معتل کیا جا سکتا ہے اور آئینی تدراج لوگوں کے حق کو معتل کیا جا سکتا ہے یعنی ان کے جو بنیادیوں ہوگئے اس کو نہیں پینا جا سکتا ہے اس کے اندر جب آخری اور لاچ سوال ہے آرٹیکل تیسو شپن پر ایک نوٹ لکھیں تو ایمپورٹن سوال ہے آرٹیکل کسی ایک آرٹیکل کے بارے میں آپ سے لکھنے کے لئے آ سکتا ہے تو آپ جو یہ گھبرائی ہے نہیں اس کو آرٹیکل کو اچھے سے آپ ہینڈل کر کے لکھ سکتے ہیں تو آرٹیکل تیسو شپن آئین میں دی گئی انگامی دفاعات میں سے ایک ہے جس کا تعلق ریاست میں صدر راج کے نفاس سے اگر صدر کو یقین ہے کہ کسی ریاست کی اکمرانی آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے یا ریاست میں آئین مشینری ناکام ہو چکی ہے تو اس ریاست میں دفاع تین سو شپن کا نفاس کر کے ریاست کی اکمرانی سمال سکتا ہے یہ آرٹیکل اب تک تقریباً تمام ریاستوں میں لاغو ہو چکا ہے اور کئی بار مرکزی حکومت نے اپنے سیاسی مقاسی کی تکمیل کے لئے بھی اس کا استعمال کیا ہے یہ تا آپ کا جو ہے پول سائنس پہ سبق نمبر نو اس کے اندر یہ صرف چاری سوال آتے جو کہ ایمپورٹنٹ تھے جو کہ میں نے آپ کو پورے طور پر مکمل طور پر سمجھا دیئے اس میں آپ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ سے یہ سمجھانے سے رہ گئی ہو اور ایمپورٹنٹ نہ ہو اگر آپ کو اس کے نوٹس بغیرہ چاہیے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے وہاں سے آپ نوٹس ٹی اے میں آسائیمنٹ پریکٹیکل ایر بک اور یا آن لائن آف لائن گلاسیز بھی لے سکتے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے شکریہ